تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کوسٹن آنسرز فرام دے چپٹر دے ٹائنی ٹیچر یہ کلاس سیونتھ انگلیش این ایلین ہینڈ کا چپٹر فرسٹ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم کریں گے کمپریہنچن چیک کے کوسٹنز کوسٹن ون ہے دے سٹوری آف این اینٹس لائف ساؤنڈز آلموسٹ انٹرو یعنی کہ اینٹ کی جو لائف ہے اس کی سٹوری ہمیں آلموسٹ انٹرو یعنی کہ سچ نہیں لگتی یعنی کہ یہاں پہ جو اٹیلی سائزڈ فریز ہے اس کا کیا مطلب ہے تو آپشنز ہیں تو ریمارکیبل ٹو بی ٹرو اور تیسرا ہے تو اس کے جو صحیح آنسر ہے تو ریمارکیبل ٹو بی ٹرو یعنی یہ کہانی بہت زیادہ قابل تعریف ہے کہ سچ ہو کیونکہ اس کہانی میں آنٹ کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے اور ہمیں ایسا یقین نہیں ہوتا کہ ایک آنٹ بھی ایسی لائف گزار سکتی ہے اسی لئے یہ کہانی ہمیں انٹرو لگتی ہے اس کے بعد ہے نیچے دیئے گئے سنٹنسز کو کمپلیٹ کیجئے تو دیکھیں اس طرح سے آپ کمپلیٹ کریں گے یعنی جو آنٹ ہے وہ سب سے چھوٹا سب سے کامن اور سب سے چالاک انسیکٹ ہوتا ہے اوکے تو یہاں پہ آگے آپ کو یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سیکنڈ یعنی ہم اینٹ کی لائف کے بارے میں بہت سے فیکٹس جانتے ہیں کیونکہ لوگ اینٹ کو پیٹس یعنی پالتو کی طرح پالتے تھے ٹھیک ہے اور لوگوں نے اینٹ کا جو دیلی بہیوئر ہے جو روز مرہ کی زندگی ہے اسے کلوز لی دیکھا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے اوکے اب دیکھئے تھری ہے یعنی کس طریقے سے جو اینٹ کی لائف ہے وہ بہت پیسفل ہے وہ سکون والی ہے اس کا انصر ہے اینٹ کی لائف بہت پیسفل ہوتی ہے کیونکہ کیونکہ ہر ایک اینٹ اپنا کام کرتی ہے قابلیت سے اور بہادری سے اور نیور فائٹس ویڈ آدھر میمبرز اور اپنے ہی گروپ کے دوسرے میمبرز کے ساتھ کبھی لڑائی نہیں کرتی اب آپ آجائیے پیج نمبر فائف پہ یہاں پہ کمپرہنچن چیک کے کوسٹنز ہیں کوسٹن ون ہے ہاو لانگ ڈازی ٹیک فارا گرب ٹو بیکم ایک کمپلیٹ اینٹ یعنی جو گرب ہوتا ہے اسے کتنا ٹائم لگتا ہے ایک کمپلیٹ اینٹ بننے کے لیے تو اس کا انصر ہے دہ گربز ٹیک تھری ٹو سکس ویکس ٹو بیکم کوکونز یعنی گربز کو تین یا چھے ہفتے لگتے ہیں کوکون بننے کے لیے اور پھر وہ کمپلیٹ اینٹ بن جاتے ہیں اب دیکھے ٹو ہے یعنی جو ورکر اینٹ ہوتی ہیں وہ گربز کو کیوں اٹھاتی ہیں تو اس کا انصر ہے دہ گربز آر کیریڈ ایباوٹ ڈیلی یعنی انہیں روزانہ اٹھایا جاتا ہے فار ایرنگ تاکہ انہیں ایرنگ دی جائے ایگزرسائز کرائی جائے اور سنجھین یعنی کہ دھوپ میں ان کو لیا جائے ٹھیک ہے تیسرا ہے وٹ جابز آر نیو اینٹس ٹرین اٹ فار یعنی جو نئی آنٹس ہوتی ہیں انہیں کون سی جاب سکھائی جاتی ہے انہیں کون سا کام سکھایا جاتا ہے تو اس کا انصر ہے دی نیو اینٹس لن دیئر ڈیوٹیز فرام اولڈ اینٹس یعنی نئی اینٹس اپنا کام سیکھتی ہیں پرانی آنٹس سے ایز ورکرز جیسے جو ورکرز بننا ہو کسی کو کام کرنے کے لیے سولجر سپاہی بننے کے لیے بیولڈر یعنی کچھ بنانے کے لیے اور کلینر صفائی کرنے کے لیے تو ایسے کام جو ہیں نئی آنٹس پرانی آنٹس سے سیکھتی ہیں اب دیکھئے فور ہے name some other creatures that live in اینٹ ہیلز یعنی کچھ اور creatures کے نام بتائیے کچھ اور جانوروں کے نام بتائیے جو اینٹ ہیل میں رہتے ہیں تو اس کا انصر ہے some other creatures that live in اینٹ ہیلز are beetles ہے نا کچھ beetles رہتے ہیں lesser breeds of ants ants کی کچھ lesser breeds ہیں وہ and the open fly اور جو open fly ہے وہ بھی اینٹ ہیلز میں رہتی ہے اب دیکھیں fifth ہے mention three things that we can learn from the tiny teacher یعنی the tiny teacher سے ہم کون سے تین سبق سیکھ سکتے ہیں تین باتیں سیکھ سکتے ہیں give reasons for choosing these items ان items کو چوز کرنے کے لیے اپنا reason بھی بتائیے تو دیکھیں اس کا انصر ہے we can learn from the tiny teacher the lessons of hard work یعنی the tiny teacher سے ہم سیکھ سکتے ہیں hard work کا سبق sense of duty and discipline discipline کا duty کا سبق cleanliness صفائی کا loyalty وفاداری کا and care for the young ones اپنے چھوٹوں کا خیال رکھنا تو یہ سبق ہم سیکھ سکتے ہیں اب کرتے ہیں exercise کے questions discuss the following topics in groups ان topics کو groups میں discuss کیجئے question one ہے اس کا part one دیکھیں what problems are you likely to face if you keep ants as pets یعنی آپ کو کون سی problems آ سکتی ہیں اگر آپ ants کو پالتو جانور کی طرح پالتے ہو تو اس کا انصر دیکھیں keeping ants as pets is very uncommon or rare تو دیکھیں اس کا انصر ہے keeping ants as pets is very uncommon or rare یعنی اگر ہم ants کو پالتو بنا کے رکھیں تو یہ بہت uncommon یا rare یعنی زیادہ لوگ ایسا کرتے نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ants کسی کا آرڈر مانتے نہیں ہیں وہ اپنے رولز فالو کرتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے وہ جو یعنی کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ants جو اپنے fellow ants کے ساتھ communicate کرتے ہیں یعنی باتیں کرتے ہیں تو وہ کیا باتیں کرتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے feelers کو touch کرتے ہیں feelers ہوتے ہیں ایسے ان کو touch کرتے ہیں تو دیکھیں اس کا answer ہے یعنی جو ants ہیں وہ ایک دوسرے کے feelers کو touch کر کے کیا کہتے ہیں the ants give message to other about new found food تو یہ دوسری ant کو بتاتی ہے کہ ہمیں نیا کھانا ملا ہے اب دیکھیں two میں complete the following poem with words from the box below یعنی نیچے box میں words دیے گئے ہیں ٹھیک ہے ان words سے اس poem کو complete کیجئے then recite the poem پھر poem کو پڑھئے بھی تو چلیے دیکھتے ہیں soldiers live in barracks and birds in nest تو یہاں پہ اگر nest ٹھیک ہے آپ اپنی text book ساتھ رکھیں آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا ایسے یہاں پہ گا hole یہاں پہ گا stable یہاں پہ canel ٹھیک ہے ایسے ہی آخر والے میں آئے گا آئے تو اسی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو ہوتی ہے مکمل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے stay tuned